کام بھی دیا پھر رسول نے کام کے بارے میں ہم کو ذمہ دار بنایا اپنے دین کا تو تو بڑا احسان ہوگی تو اس لئے کہتے ہیں کہ دین کے کام کرنے والے دین کا کام کریں اور اللہ سے پور امید رہیں کہ اللہ مدد کرے گا اللہ کامیاب کرے گا اللہ اچھا انجام لائے گا جی ہاں کیوں کہ سارا مسئلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہاں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کا سارا نظام دنیا اور آخرت کا سارا نظام حیات اور موت کا سارا نظام نفع نقصان کا سارا نظام یہ کس کے ہاتھ میں ہے کہ صرف اللہ اور کسی کے قبضے میں نہیں خوشی کے حد میں تو یوں کہ اللہ کے دین کا کام کرو اور اللہ سے پور امید رہو پور امید رہو افسرو وعملو بشارت اللہ کی سنا کرو فضائل یاد کیا کرو بشارت کیا وہ فضائل فضائل ہیں کہ تمہارے کرنے پر اللہ یہ دینے والے ہیں یہ دینے والے ہیں یہ ہونے والا ہے یہ ہوگا گھبراتے کیوں بشارتیں سنا کرو بار بار اللہ کی امامات کا یقین بنے اللہ کی مدد کا اجھان پیدا ہو کہ اصل مدد کرنے والا تو اللہ ہے اصل کام بنانے والا تو اللہ ہے حالات کا بھی وہی مالک ہے نتائیز کا بھی وہی مالک ہے نفع نقصان کا بھی وہی مالک ہے اور کوئی نہیں ہے اس لئے کہ اللہ سے امیدوار رہو امیلو ما یسرو اللہ سے امیدوار رہو کہ اللہ ایسے حالات پیدا کر دے گا جو حالات تمہیں خوش کر دیں گے ایسے حالات اللہ پیدا کرے گا جو تمہیں خوش کر دیں گے مراد پوری ہو جائے گی اس لئے یہ پور امید رہو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عشاہی پیدا کیا یہاں مختلف حالات آتے ہیں شبہ ہوتی ہے شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ایک حال واقع نہیں رہتا ایک حالت باقع نہیں رہتی قدرت ہے اللہ کی پشپنا بھی ہوا جوانی بھی ہوئی بڑا پا بھی ہوا بیماری بھی ہوئی تندرستے بھی ہوئی گری بھی ہوئی ماداری ہوئی یہ حالات ہیں جو انسانوں کے زندگی پر گزرتے ہیں ایک حال واقع نہیں رہتا یہ اللہ کی قدرت ہے قدرت دکھاتے ہیں اور قدرت دکھا کر کے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا اللہ کے گیر سے نہیں ہوگا ایک ہی اللہ ہے کہ وہ ہی کرنے والا ہے اس نے اس کی قدرت کے بہت سے نشان اور اس کی قدرت کے بہت سے آشار ہماری اپنی زندگیوں میں ہے بور کرے تو کہ تمہارا بچپنا کہ کس نے بنایا ہے وہ تمہاری جوانی کس نے بنائی کہ تمہارا بڑا پا کس نے بنایا اپنی مرضی سے کوئی بچپنا نہیں اور اپنے مرضی سے زمانی نہیں اپنے مرضی سے بڑا پا نہیں یہ قدرت تمہارے اوپر جاری ہے ہماری قدرت کے نشانیاں تمہاری ذاتوں میں ہیں دیکھتے نہیں ہو یہ قدرت کی نشانیاں تمہاری ذاتوں میں نظر آئے گی دیکھتے نہیں ہو قدرت دکھائی کہ اللہ تعالیٰ قدرت دکھا کر اپنی طرف ہم کو متوجہ کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنا کہ اللہ اپنے قدرت سے کیسے کام بنا رہا ہے قدرت سے بڑے بڑے کام بنائے ہیں زمین کو آسمان کو پہاڑوں کو سمندروں کو دریاؤں کو سب کو پیدا کریں اور صرف قدرت سے پیدا کریں اور اس کا کوئی شریک نہیں کوئی شریک نہیں اس کا اقلہ وہ تنہ تنہا ہے اپنے قدرت سے پیدا کرنے میں ایشہ ہی انسانوں کا حال بنانے میں بھی اللہ تنہا ہے کہ وہ ہی حال بناوے گا وہ ہی کامیاب کرے گا ہاں کامیابی کے خوش قائدے شرطیں ہیں ہاں کئی شرط پر اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا اگر یہ بات ہے تو پھر کامیابی کامیابی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک راستہ کامیابی کا دیا ہے وہ دین کا راستہ ہے دین کے علاوہ جتنے راستے ہوں گے وہ کامیابی کے نہیں ہوں گے بلکہ دھوکے کے ہوں گے کہ اگر اس میں کامیابی سمجھا ہے تو دھوکے میں کہ کامیابی نظر آئے گی وہ ہے نہیں نظر آئے گی کامیابی حاکم کو حکوت میں تاجر کو تجارت میں مالدار کو مالداری میں اسباب والے کو اسباب میں اپنی کامیابی نظر آتی ہے بلکہ ہے نہیں نظر آ رہی ہے اسے کے لئے دھوکہ ہے کہ اصل کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے کہ چاند پانی میں نظر آتا ہے تعالیٰ میں تو چاند تعالیٰ میں نہیں ہے چاند تو اوپر ہے تعالیٰ میں نظر آتا ہے ایسے دنیا کے نقشوں میں انسانوں کو کامیابیہ نظر آتی ہے کہ وہ ہے نہیں نظر آتی ہے وہ تو اوپر سے فیصلہ ہوگا اور تب کامیابی ہوگی ایساں اوپر ہے پانی میں نہیں ہے پانی میں نظر آتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو خبریں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں اپنی زندگی کو اس پر ڈالنا ہے اپنی زندگی کو اس پر قائم کرنا ہے اور جن باتوں سے منع کیا ہے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے یہ زندگی کی ذمہ داریہ ہیں تو ہماری زندگی میرے دوشتوں ذمہ داریوں کی زندگی ہے ذمہ داریوں کی زندگی ہے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہماری حاجت کے لئے پیدا کیا ہے اور ہم کو ہم کو ایک کام کے لئے پیدا کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انت دنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے یہ بشارت ہے خوشکبری ہے کہ دنیا اور اس کے ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے اور کسی کے لئے نہیں پیدا کیا کسی جن کے لئے کسی اور مخلوق کے لئے نہیں بنائی یہ انسانوں کے لئے بنائی کہ انت دنیا خلقت لکم کہ دنیا تمہارے لئے بنا دی ہے اور صرف بنائی نہیں ہے بلکہ بنائی بھی ہے اور تمہارے کام میں لگائی ہے یہ بھی ہے یہ خالی بنائی نہیں ہے بنے ہوئی چیزیں تو بہت ہیں یہ تو تمہارے کام میں لگائی ہے یہ دوسرا ہی نام ہے کہ پیدا بھی کیا ان چیزوں کو تمہارے واشتے دنیا کی اور ان دنیا کے چیزوں کو تمہارے کام میں لگائی ہے خدمت میں لگایا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمْيَا ایک آیت میں یہ کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمْيَا کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا اور دوسرے آیت میں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمْيَا زمین آسمان میں جو وہ تمہارے کام میں لگائی ہے تمہارے کام میں لگائی ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تمہارے واشتے پیدا کر دی یہ بشارت ہے کہ دنیا کو تمہارے واشتے پیدا کیا تمہارے کام میں لگایا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان سب چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا اور کوئی بھی چیز ہمارے کام سے انکار نہیں کر سکتی لوہے سے کام لو لکڑی سے کام لو پانی سے کام لو ہوا سے کام لو آگ سے کام لو جانوروں سے کام لو زمین سے کام لو کوئی مخلوق کھنکار نہیں کری تھی کہ میں نہیں سب سے انسان کام لیتا ہے ہاں اپنا فائدہ اٹھاتا ہے کیوں کہ اللہ نے ان کو اسے کام کے لئے پیدا کر دیا ہے انسانوں کے خدمت کے لئے بڑے بڑے جانوروں سے کام لیتے ہیں ہاتھی سے کام لیتے ہیں ہوت سے کام لیتے ہیں کتنا طاقتور جانور ہے ہاتھی اور ہوت ان سے کام لیتے ہیں لوگ کیوں کہ اللہ نے ان کو پابند کیا ہے تسخیر کہ ان کو پابند کر دیا ہے کہ تمہیں ان کا کام کرنا ہے ان کی خدمت کرنی ہے ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے ہاں اس لئے کوئی مخلوق انکال نہیں کرے گی کہ نہیں ہم نہیں کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہر تال کرتے ہیں کہ نہیں کوئی ہر تال نہیں کرے گا آبن تسخیر کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو تمہارے کام میں لگایا یہ انام ہے اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت دنیا خلقت لکم اللہ نے دنیا کو تمہارے لئے پیدا کر دیا دنیا کے سمندر وہ آپ کے لئے سمندر کو کام میں لگایا ہے سمندروں کے راستے لے تجارتیں ہوتی ہے کمائیاں ہوتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے مسلم ہوتی نکالتے ہیں سمندروں میں سے یہ ہاں سمندر کچھ نہیں کہتا اس کے پشت پر جہاں چلتے ہیں پانے کو بھارتے ہوئے پانے کو چیرتے ہوئے جہاں نکل جاتے ہیں کہ تم کشتیاں کو دیکھو گے کہ وہ پانے کو چیرتے ہوئے چلی جاتی ہے زمین پر تو گاڑیاں رینگتی ہوئے جاتی ہے یہ پانے کو چیرتے ہوئے جاتی ہے یہ کیا ہے کہ قدرت ہے کہ سمندر کو تمہارے کام میں لگا بہت بڑی مخلوق ہے یہ تشفیر کہلاتی ہے یہ نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے نعمتوں کو تمہارے کام میں لگایا یہ طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا سمجھانے کا ہی طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کر اللہ کی طرف متوجہ کرنا کہ جتنے بغیر مانگے دی ہے نعمتیں اگر کام کر کے مانگو گے تو اسے بھی زیادہ دے گا بغیر مانگے دی ہے اللہ تعالی کی صفت ہے کریم کریم مجھے کہتے ہیں جو بغیر مانگے دے شکی وہ ہے جو مانگنے سے دیتا ہے اور شکی آدمی ہے کوئی بھی جعبی باپنے دے کرتا ہے شکی ہے کہ شکی مانگنے سے دیتا ہے شکی ضرورت سمجھ کر دیتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے کہاں دیلو اس کو ضرورت کہہ دیلو کہ شکی ضرورت دیکھتا ہے شکی مانگنے سے دیتا ہے اور کریم کہ کریم اپنے کرم سے دیتا ہے جس کو ضرورت ہوتے ہے اس کو دے گا جس کو نئی ضرورت ہے اس کو بھی دے گا ماننے والے کو بھی دے گا اللہ ماننے والے کو بھی دے گا اور اپنی شان سے دے گا اپنی شان سے دے گا سامنے والے کی ضرورت دیکھ کر نہیں اپنی شان سے کیوں کہ اللہ کریم ہے تو کریم اپنے کرم سے دے گا اس لئے یہ شعرِ عنامات اکرامات اللہ تعالیٰ نے اپنے مندوں کے لئے کیے دنیا کے زندگی میں تو اس کو حجو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں یہ اشارت فرمایا کہ انت دنیا خلقت لکم دنیا اللہ نے تمہارے لئے پیدا کر دی یہ بشارت ہے خوشکبری ہے کہ دنیا تمہارے لئے دوسرا جملہ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ اور تم آخرت کے لئے پیدا ہوئے ہو یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا نبی ہیں پیغمبر ہیں پیغام لائے ہیں اللہ کی طرح سے وہ پیغام بھی لائے ہیں کہ تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا اِنَّتْ دُنیا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ تم لوگوں کو یعنی انشانوں کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے ہر آدمی روز روز آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے جب سے پیدا ہوا ہے تب سے اس کی رویش شالو ہو گئی ہے جب سے آدمی پیدا ہوا ہے اس کی رویش شالو ہے اس کی طرف کہ آخرت کی طرف موت کی طرف روز روز لقمان حکم اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تو جا رہا ہے موت کی طرف روز 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 تو اس کی رویش اور اس کی رفتہ جو ہے وہ موت کی طرف اور آخرت کی طرف یہ روزانہ کی بات کہ تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے اور آخرت کی طرف اللہ تمہیں لے جا رہا ہے کہ اصل آخرت ہے اللہ نے آخرت پیدا کیا ہے دنیا کو بھی پیدا کیا ہے آخرت کو بھی پیدا کیا ہے دونوں کا مقصد الگ الگ ہے دونوں کا مقصد الگ الگ ہے کہ دنیا عمل کرنے کے لئے پیدا ہوئی ہے اور آخرت نتیجہ دکھانے کے لئے بنائی ہے دنیا کام کرنے کے لئے بنائی ہے کہ یہاں کام ہوگا اچھا برا تھوڑا زیادہ غلط صحیح یہاں کام ہوں گے اور آخرت کہ آخرت میں اس کا نتیجہ ہوگا اور وہی اصل ہے کہ آخرت اصل ہے دنیا کے دنیا گزرنے کے لئے فنہ ہونے کے لئے ہے ختم ہونے کے لئے ہے مٹنے کے لئے ہے اس کو پائداری نہیں ہے دنیا کو اس کو پائداری نہیں ہے یہ مٹنے کے لئے ہے اور آخرت کہ آخرت کو اللہ نے باقی رہنے کے لئے بنایا ہے کہ آخرت کی دو صفتیں ہوگی ایک صفت آخرت کی یہ ہوگی کہ وہ باقی رہے گی ختم نہیں ہوگی دوسری صفت آخرت کی یہ ہوگی کہ آخرت ہر انسان کو بطور بدلہ کے ملے گی آخرت بدلہ ہوگی اچھا یا برا بدلہ زندگی کا کہ زندگی اچھی گدری ہے تو اچھا بدلہ جنہوں نے اچھا کیا ہے ان کو اچھا ملے گا اور زیادہ ملے گا اپنی کرم سے زیادہ دیں گے تو آخرت کہ آخرت بطور بدلہ کے ملے گی اور آخرت ہمیشہ کے لئے ملے گی آخرت میں زباد نہیں ہے آخرت میں زباد نہیں ہے آخرت بطور بدلہ کے ملے گی اور ہمیشہ کے لئے ملے گی یہ آخرت کی حقیقت ہے کوئی سمجھے نہ سمجھے کوئی مانے نہ مانے بات یہی اسے حدود صلی اللہ فرمائے تم کو آخرت کے لئے پہ جاتی ہے اور تم آخرت کی طرف جا رہے ہو روز 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 چاہو نہ چاہو ایک دل پہنچ جائے گا اپنی منزل میں جو آخرت میں بنی ہے اس لئے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اس میں زوال نہیں ہے اس میں جو نعمتیں ملے گی آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ملے گی جو آفت آئے گی وہ ہمیشہ کے لئے ہوگی ہاں یہ ہے کیوں کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی بطور بقا کے ملے گی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ کیا ہے کہ تم آخرت کی طرف جا رہے ہو اس لئے دنیا سے اپنے آخرت بناو یہ دعوت ہے کہ دنیا سے اپنے آخرت بناو وَبْدَغِ فِي مَا عَتَاكَ اللَّهُ دَالَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَسِبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عِلِكَ کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے یہ کہا دنیا تو تیرے ہاتھ میں رہے گی نہیں وہ کسی کے ہاتھ میں رہتی نہیں ہے بلکہ ہر آدمی گزر جاتا ہے بادشاہ ہو تو گزر جائے گا فقیر ہو تو گزر جائے گا یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتی تو تو کہ دنیا سے اپنے آخرت کو بنا لے وَبْتَغِي فِي مَا عَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ اپنی دنیا سے آخرت بناو اور اپنا حصہ مَتْ بُول جاؤ آدمی شب میرے بچوں کا ہو جاوے میرے پوتوں کا ہو جاوے ان کا ہو جاوے ان کا ہو جاوے سب کی بناتا ہے کہ تو اپنی بنا لے اپنا حصہ مَتْ بُول اپنا حصہ مَتْ بُول وہ اپنا حصہ بُول جاتا ہے اور یہ پیچھے بانوں کی فکر کرتا ہے پیچھے کہا کہ اپنا حصہ مَتْ بُول بَلَا عَتَنْسَ نَصِبَ اَقَمِنَتْ دُنْيَا وَاحْسِن کَمَا حَسَنَ اللَّهُ وَلِقِ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تیرے ساتھ بھلائی کیا ہے کہ تو بھی دنیا میں بھلائی کر تو بھی دنیا میں بھلائی کر یہ دعوت دی ہے تو دعوت میرے دوستوں یہ ملی ہے کہ دنیا سے آخرت بناو کہ دنیا سے آخرت بنانے کا کیا سامان ہے جیسے دوسری حلوہ بناو زمین سے کہ زمین سے فصل لو زمین دی ہے کہ زمین سے فصل لو تو فصل لینا کیا طریقہ ہے حلوہ بنانا کیا طریقہ ہے حیشہ ہی میرے دوستوں دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب ہیں اور آخرت بنانے کے طریقے ہیں اسی کیلئے رسول پہتا ہے نبی اسی لئے سے آتے ہیں کہ لوگوں کو دنیا سے آخرت بنانا سکھاویں کہ اپنی آخرت کیسے بناوگی تو میرے دوستوں دنیا سے آخرت بنانے کے لئے سب سے پہلا سبب وہ ہے ایمان ایمان سے آخرت بنتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرشول اللہ یہ کلمہ جب سے آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں تب سے یہ کلمہ چلائے گیا ہے کیوں کہ دنیا والوں کو آخرت بنانا سکھانا ہے چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے ہوں یا ہی زمانے کے ہوں تو بنانے کا یہ کی طریقہ ہے یہ کی راجتہ ہے آخرت بننے کا راجتہ وہ ہے لا الہ الا اللہ ایمان ایک اللہ ہے اس کے شوا کوئی پہلت کے لائق نہیں ہے وہی کام بنانے والا ہے حیات موت کا وہی مالک ہے حالات اس کے ہاتھ میں ہیں اچھے اور برے تمام حالات صرف اس کے ہاتھ میں ہیں کوئی دوسرا خالق نہیں ہے اس لئے اللہ پر ایمان لاؤ یہ دعوت ہے اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو کونسا تعلق ہے بندگی کا تعلق اللہ سے بندگی کا تعلق ہے ہم بندے ہیں اس کی بندگی کریں گے اس کے عبادت کریں گے یہ آخرت بننے کا پہلا سامان ہے لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رسول صنوائی تو آپ بھی اسید کو لے کر آئیں لوگوں سے فرماتے تھے کہے لوگوں لا الہہ الا اللہ والے بنجا پھر تم کامیان ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ لا الہہ الا اللہ کی وجہ سے دنیا کی سلامتی ہے آخرت کے کامیان بھی ہے دنیا کی سلامتی مسافری جاتا ہے کہ سہی سلامت پہنچ جاؤں مسافر کیا جاتا ہے کہ سفر سفر ہے سہی سلامت سفر ہو جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت میں جب ایمان کی دعوت دیتے دی تو یہ کہ دیتے کہ تم ایمان لیا ہو تم کل میں والے ہو گئے تو سلامت رہو گے اسلم تسلق ایمان لیا ہو دین پر ضرور تو کیا ہوگا کہ سلامت رہو گے مسافر کو سلامتی چاہیے گزر دے ہوئے رہنا تو ہے نہیں جانا ہی ہے کہ بھئی دعا کر میں سہی سلامت پہنچ جاؤں تو اس کے لئے پسا کر دی کہ تم اللہ کے دین والے بن جاؤ تو دنیا میں سلامت رہو گے اور آخرت میں کہ آخرت میں کامیان بھوجاؤ گے اسلم بات مان لو بات قبول کر لو دین قبول کر لو کہ پھر تم دنیا میں سلامت رہو اسلامتی کا سامانی اللہ کا دین کیونکہ دنیا سے گزرنا ہے تو مسافر نہیں چاہتا ہے کہ میرا گزرنا سہی سلامت ہو جائے جہاں رہو وہاں جہاں پڑھا پڑھے وہاں میں سہی سلامت تو اس کی زمانت دی ہے کہ تم مددہ کا دین قبول کرو گے چلو گے تو دنیا میں سلامتی آئی گی بات یہی ہے کہ جب دین زندگیوں میں آوے گا تو سب سے پہلا یہ ہوگا کہ سلامتی اور رحمت آوے گی دین کی وجہ سے بات مانو اللہ کی بات مانو اس کے رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جاؤ رحمت کا جو سامان ہے وہ اللہ رسول کی بات مان کر کے چلنا ہے حالات کی صدرنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مان کر کے دنیا سے بچلے بات نہ توڑے حکم نہ چھوڑے حکم نہ چھوڑے اور اللہ کی بات نہ توڑے کہ پھر کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ رحمت آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ وہ زندگی میں آوے کہ اسی سے سارے حالات بنیں گے حالات اللہ بنائے گا اور ذریعہ اس کا دیا ہے وہ ہے دین دیا ہے دین سے میرے دوستو دنیا کی سلامتی ہے بلکہ دنیا باقی رہے گی دین کی وجہ سے یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ دنیا کو باقی رکھے گا دین کی وجہ سے حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئی گا اتنی بڑی زمانت دی ہے کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے بس وہ اکیلہ اللہ اللہ کہتا ہے تو کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو باقی رکھیں گے کہ ایک میرا نام لینے والا ہے تو جب ایک کے نام لینے سے دنیا باقی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی ہزاروں بندے نام لینے والے ہو جائیں گے تو ہاں کہ پھر دنیا میں خیر آوے گی اس لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری بات مانا کرو میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کے خیر لے کر آئے ہوں یہ فرماتے تھے لوگ کہ میری بات مانا کرو بعض لوگوں کو نام لے کر فرماتے ہیں اوہ فلا نے دیکھو میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کے خیر لے کر آئے ہوں میری بات مانا کرو تو یہی بات ہے میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں دنیا اور آخرت کی خیر رکھی جن حالات کو آدمی پسند کرتا ہے وہ دین کی وجہ سے آئیں گے اور جن حالات سے آدمی گھبراتا ہے وہ بے دینی سے آئیں گے ہاں وہ بے دینی سے آئیں گے کہ جب بے دینی ہوگی تو وہ حالات اللہ لاوے گا جن سے وہ گھبراتے ہیں ہاں چاہے وہ اپنی حصے سے آدمی کتنا ہی اونچا ہو کتنا ہی بڑا حاکم ہو کتنا ہی بڑا مالدار ہو لیکن اگر اس کے زندگی شہی نہیں ہے اللہ اس کو وہ حالات دکھائیں گے جس سے وہ گھبراتا ہے کیوں کہ اس کے زندگی شہی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فیرون کے بعد بیجا وہ دعوت دی تو اس نے بات مانی نہیں بات مانی نہیں اس نے اور کہا ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو دین کی ضرورت نہیں ہے موشا کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس حکومت ہے میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے یہ کہا یہ کہا کہ میرے پاس مصر کے بادشاہت ہے میرے پاس یہ اقتدار ہے ہمیں کوئی تبلیغ کوئی دعوت کے ضرورت نہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام کیا نفی تو اپنا کام کرتا ہے کوئی مانے نہ مانے کوئی قبول کرے نہ کرے کام کرنا ہے پھر کام اپنا اثر بتاوے گا جس طرح پانی برستا ہے تو پانی اثر بتاتا ہے زافران کی زمین میں زافران پیدا ہوتا ہے جو کی زمین میں جو پیدا ہوتے ہیں پانی اپنا اثر اس طرح دین دین کی مہنہ دین کی تعلیم کہ یہ اپنا اثر بتاوے گی ہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام کیا تو حالات بدلنے شروع ہو گئے جی ہاں کہ پھر ان اور اس کی قوم اپنے حکومت کی وجہ سے انکار کرتی تھی تو ان کے حالات بگڑنے لگے جن حالات سے وہ گھر آتے تھے وہ ہی پیدا ہوئی کیوں کہ انہوں نے دنیا میں اپنی جگہ دین کو دی لی دین کو جگہ نہیں دی دین کو قبول نہیں کیا تو ناموافق حالات آنے شروع ہو گئے ہے تو بادشاہت ہے تو اقتدار لیکن کبھی کہہ سالیاں ہو گئی پانی روک گیا آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے حکومت پریشان ہو گئی یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جب اللہ تبارک وطالعہ ایک اچھی جیت دیتے ہیں دین دیتے ہیں اور آدمی اپنی جہالت و نادانے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتا تو پھر حالات بگڑ جاتے ہیں دنیا کے اسباب سے حالات نہیں بنتے اللہ کی قدرت سے حالات بنتے ہیں دنیا کے اسباب سے حالات نہیں بنتے کہ مال سے ملک سے شونے سے چاندی سے بڑی تعداد سے کہ اس سے کام نہیں بنتا کام اللہ کی قدرت سے بنتا ہے یہ سکھایا ہے کہ کام اللہ کی قدرت سے بنے گا کام اللہ کی قدرت سے بگڑے گا اپنی ذات کو اللہ سے اس کے حکموں سے مابستہ کرو لیکن قدرت تمہارے ساتھ ہو جائے یہ پیغام ہے کہ قدرت تمہارے ساتھ ہو جائے اللہ کو اپنے ساتھ کرو ہاں اللہ کو اپنے ساتھ کرو اللہ کے اطاعت کے ذریعے سے تو وہ نہیں کیا تو اللہ نے حالات بگاڑ دی کہ حالات اللہ کی طرف سے آب دیں اس لئے میں نے ادرس کیا کہ دنیا کی سلامتی اور آخرت کے نجات یہ دونوں باتیں اللہ کے دین پر قائم ہے اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہیں یہ دیکھو یہ حکومت والا ہے فیرون اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں معنا اور موسیٰ علیہ السلام کو دھمکایا کہ موسیٰ اگر تم نے ادر ادر کے باتیں کی تو خبردار میں تجھے بند کر دوں گا یہ کہا بند کروں گا جیل میں ڈالوں گا ادر ادر کے باتیں نہ کرو یہ دھمکیاں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اسباب پر اعتماد کرتا ہے لیکن اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام اسباب جو انسانوں کے پاس ہیں حاکم کے حکمات تاجد کی دیارت مالداری ہاں اکثریت والنوں کے اکثریت یہ جتنے اسباب انسانوں کے پاس ہیں وہ اللہ کی قدرت کے سامنے ایسے ہیں جیسے خالی برطن خالی برطن ہے چاہے کے کب ہیں خالی ہے تو خالی برطن میں ڈالنے والا جو ڈالے گا اس سے وہ خالی برطن بھر جائیں گے میرے پاس سمجھ میں آ رہی ہے کیوں بھائی خالی برطن میں ڈالنے والا جو جن ڈالے گا اس سے وہ بھر جائیں گے دوڑ ڈالے گا تو دوڑ ڈالے گا تو دوسرے پریں گے پانی ڈالے گا تو پانی سے پریں گے چھاس ڈالے گا تو چھاسے پر جائیں گے ہاں یہ مثال سمجھے کہ دنیا کے اسباب میں وہ ہاتھ آ رہیں گے جو اللہ ڈالے کا کہ دنیا کے تمام اسباب اللہ کی قدرت کے سامنے خالی برطن کی طرح سے چاہے وہ تاجر کی تجارت ہو حاکم کی حکمت ہو زمیندار کی زمینداری ہو مالدار کی مالداری ہو کہ وہ خالی برطن کی طرح سے ہے اللہ کی قدرت کے سامنے اس میں اللہ جو ڈالے گا وہ ہوگا اگر اللہ کامیابی ڈالے گا تو مراد پوری ہو جائے گی اللہ کامیابی نہیں ہے مراد پوری نہیں ہو اسباب کہ اسباب محتاج ہیں اللہ کے فیصلے کے حکومتیں ہو تجارتیں ہو زمینیں ہو دولتیں ہو کہ تمام اسباب فیصلے کے تحت میں ہیں کہ اوپر سے جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا یہی بات سمجھائیں موشان علیہ السلام کہ حکومت تیرے ہاتھ میں ہے اور حالات اللہ کے ہاتھ میں جیسے دکان تاجر کے ہاتھ میں ہے موشان علیہ السلام اور حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے ساتھ میں ہے ساتھ میں ہے اس لئے ہاتھ میں ہے جیسے دکان کیا دنیا کے سباب سباب محتاج ہیں وہ تیرے ہاتھ میں ہے اور ان کے حالات بگرنے ہیں ان کے بے دینی نہیں بڑے تک ہوگا کہ بے دینی سے ان کے حالات بگر جائیں گے اور دین سے ان کے حالات بنیں گے تمام قصوں میں یہ باتیں بتائیں گے کہ بے دینی سے حالات بگریں گے اور دین سے حالات بنیں گے کہ کون بنا رہے گا اللہ بنا رہے گا کہ کیسے بنائے گا اپنے قدر سے بنائے گا جس قدر سے زمین آسمان بنائے حیثان صورت بنائے پہاڑ تر سمندر بنائے اسی طرح حالات بھی بنائے گا اس لئے دعوت ہے میرے دوستو کہ اللہ کی طرف توجہ کروا اللہ کی طرف رجوع کروا اللہ کی طرف چھوکو یہ دعوت ہے یعنی اس کے حکم والی زندگی گزارو کہ اس سے دنیا کی سلامتی آئے گی اور آخرت کے نجات آئے گی اس لئے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف آنا اور اللہ کی دین کی طرف آنا یہ اہم دعوت ہے اس میں سب سے پہلے ایمان بنانا کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو بندگی کا تعلق اللہ سے ہمارا تعلق عبادت اور بندگی کا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا پروردگار ہے اس نے ہم کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور عبادت زندگی کا اصلی مقشد ہے عبادت زندگی کا اصلی مقشد ہے زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بابندگی خرشندگی یہ زندگی بندگی کے ساتھ کہ خوشی ہے انام ہے اکرام ہے نجات ہے زندگی بے بندگی شرمندگی اور زندگی بگر بندگی کے مقشد ہے شرمندگی ہوگی کہ دنیا کے اسباب رہیں گی نہیں اور بندگی ہوئی نہیں تو آدمی پریشان ہو جائے گا نتیزے میں خوشی کے لئے پیغام آئے ہیں کہ اپنی زندگی ہو اللہ کے حکم والی واللہ کے تعلق والی بناو سب سے پہلے ایمان اور یقین بنانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ آخرت بنانے کا پہلا سبب کہ اللہ ایمان کے ذریعے سے آخرت بنائیں گے اور ایمان کے ذریعے سے دنیا میں سلامتی لائیں گے یہ قلمہ ہے لا الہ الا اللہ ایمان ہے یہ ایمان کا کلمہ یہ ایمان کا کیا تقاضہ ہے ایمان کا کیا تقاضہ ہے کہ ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے یہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اپنے نفس کی اطاعت مت کرو اگر نفس کی اطاعت ہوگی تو راستے سے بھٹک جائے گا آدمی اپنے من چاہیر کے پیچھے اپنے جی چاہیر کے پیچھے نہیں جانا نہیں تو شہیر راستے سے بھٹک جاؤ گا جنت کے راستے سے بھٹک کر جہنم کے راستے کی طرف جائے گا کہ جتنے من چاہیر ہیں وہ جہنم کی طرف لے جائے اور جو اللہ کی پسندتہ باتیں وہ جنت کے طرف لے جائے اس نے دعوت دی ہے کہ اپنے من چاہیر میں سے نکل کر کہ خدا چاہیر کی طرف آؤ کہ خدا کیا پسند کرتا ہے کہ اللہ ایمان کو پسند کرتا ہے ہاں اس لئے ایمان کی دعوت دی ہے ایمان کی تعلیم دی ہے ایمان کے نتیجے بتائیں ہیں ایمان کے نتیجے بتائیں ہیں کہ ایمان کا کیا نتیجہ ہے کہ ایمان کے نتیجے میں دنیا کا بقا ہے اور آخرت کے کامیابی ہے آخرت کے کامیابی ایمان پر ملے گی جس نے کہا اس کلمے کو کسرہ سے پڑھا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثرو کہ کسرہ سے یہ کلمہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور جس طرح کسرہ سے اس کو پڑھنا ہے کہ اپنے زندگی کلمے والی بنانے اللہ کے حکم والی نبی کے طریقہ والی زندگی سنت والی زندگی حکم والی یہ اس کا نقاضہ ہے تاکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت والی بنے اللہ پر ایمان لاکر اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنا جب اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے گا تو پھر ان کا آپس کے تعلقات بھی صحیح ہو جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ من اسلحہ ما بینہو و بین اللہ اسلحہ اللہ ما بینہو و بین خلقہی کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا ایک ہی راجتہ کہ اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لو تو پھر کہنی سے کہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائے فیصلہ اوپر سے آئے گا ہاں تمام چیز مخلوق ہے اور فیصلہ صرف اللہ کا ہے یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے فیصلہ بھی اللہ کا ہے اللہ کی مخلوق میں اللہ کا فیصلہ چلے گا کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا اللہ کی بات چلے گی دیر جا سویت لیکن اللہ کی چلے گی اس نے فرمایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ شہی کر لیتے ہیں اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ شہی کر دے گی یعنی حالات اللہ کے اطاعت اور تابع داری سے شہی ہو جائیں گی حالات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اس کا قائدہ یہ ہے کہ اپنے زندگیوں کو حکمہ والی بناو اللہ تعالیٰ اسباب بھی دے گا احکام بھی دے گا دونوں دیتے ہیں اللہ ہم کو اسباب بھی دیتے ہیں احکام بھی دیتے ہیں جیسے آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کے حکم دیئے ہیں کہ آنکھوں کا استعمال کہا کرو گے کان دیئے ہیں تو کان کے احکام بھی دیئے ہیں زبان دیئے ہیں تو زبان کے احکام بھی دیئے ہیں ہاتھ پام دیئے ہیں تو اس کے احکام دیئے ہیں ایشی ہی مال اسباب دیئے ہیں تو مال اسباب کے احکام بھی دیئے ہیں یہ نعمت ہے جس طرح اسباب نعمت ہے احکام بھی نعمت ہے خوشی کو دین کہتے ہیں کہ اپنے اسباب میں اللہ کے حکموں کے ساتھ جندگی گزارو کہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اسباب بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں احکام بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اسباب بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور احکام بھی وہ بھی اللہ کے طرف سے آئیں احکام کو سیکھ کر عمل کرنا اس کو دین کہتے ہیں اور احکام سے غافر ہونا اور دنیا میں لگنا یہ غفلت ہے یہ جہالت ہے غفلت اور جہالت یہ غفلت اور جہالت یہ دو شفت ہیں یہ نقصان پہنچانے والی ہے کہ آدمی اللہ کے حقام سے غافر ہو گیا اپنی ذمہ داری کی بات سیکھنے سے جاہل ہو گیا علم و جکر جو دیا گیا ہے علم و جکر وہ اس لئے ہے کہ علم شیک کر کے اپنے جہالت دور کرو اور اپنے آپ کو ذاکر بنا کر غفلت دور کرو کہ علم کے ذریعے سے ذمہ داریاں کا بتا چلے گا اور غفلت دور ہونے کی وجہ سے وہ ذمہ داریاں پوری ہو گی علم و جکر علم و جکر کیا یہی پقصد ہے کہ زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو جاننا کہ میری زندگی کے کیا ذمہ داری ہے کیونکہ دنیا ذمہ داریوں کے جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے یہاں ذمہ داریاں آئے گی جس طرح اسباب آتے ہیں ذمہ داریاں آتی ہیں تو میں نے یہ کہا کہ اللہ جیسے اسباب دیں گے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے احکام بھی دیں گے تاکہ زندگی حکمہ والی گدر ہے اگر حکم نہیں ہے آدمی صرف اسباب میں لگا ہے تو وہ دھوکے میں ہے اس کو دھوکہ کہتا ہے کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے اور دھوکہ کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو آخرت قبول کر دنیا میں لگ گیا پھر دنیا ہاتھ میں رہی نہیں یا یہ دنیا میں نہیں رہا یا تو آدمی نہیں رہے گا یا دنیا نہیں رہیں گی دونوں میں سے ایک بد ہونے والی ہے اور حکم زندگی میں آئے نہیں تو یہ آدمی دھوکہ کہے گا کہ سمجھا تھا نفع ہوا نقصان جسوں کو دھوکہ کہتے ہیں نفع سمجھا تھا ہو گیا نقصان دھوکہ وہ دھوکہ جب کھلتا ہے تو آدمی پستاتا ہے دھوکے کی علامتی یہی ہے کہ مجھے دھوکہ ہو گیا مجھے دھوکہ کیا ہو گیا کہ نفع سمجھ کر کام کیا ہو تھا نقصان دھوکہ اسے کہتے ہیں دھوکہ کھلتا ہے تو آدمی کو پستا ہوا ہوتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ ہر آدمی موت پر پستائے گا تو صحابہ نے رس گیا کہ ہر آدمی کیوں پشتائے گا اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی پشتائیں گے کہ وہ کیوں پشتائیں گے کہ وہ اس لئے پشتائیں گے کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا یہاں تو بہت کچھ ملتا تھا یہاں تو بہت کچھ ملتا تھا میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا تو وہ تو اس پر پچھتائیں گے جنہوں نے نہیں کیا اُٹھ کا پچھتانا تو ہی ہے کیوں کہ اب دھوکہ کھل گیا اس لئے میرے دوستوں ہم وہ زندگی اللہ تعالی نے اس لئے دی ہے کہ اپنے آپ کو دھوکے میں سے نکال کر حق پر اور حقیقت پر آویں اس میں پہلی شکل ایمان کی ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ بنانا ہے اپنے ایمان میں اطاعت کو لانا ہے کہ ہمارا ایمان اطاعت کا تقاضہ کرے گا کہ اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو اپنے آپ کو اطاعت والا بناو جب اطاعت والا بنے گا تو پھر اللہ تعالی کی رحمتیں متوجہ ہوگی اطیعو اللہ واطیعو الرسول لعلکم ترحمون اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی کہ پھر حالات رحمت والے ہو جائیں گے نافرمانیوں سے حالات مسئبتوں والی بن جاتے ہیں اور جب زندگی اطاعت پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے حالات کو بدلتے ہیں اس لئے دعوت ہے کہ اپنی زندگی ایمان والی اور ایمان اطاعت والا اطاعت اور تابداری یہ اصلی چیز ہے اسی کے لئے پیدا کیا ہے اسی کے لئے رسول آئے ہیں وَمَا رَسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَعْ بِعِذْنِ اللَّهِ کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بے جا ہے اس لئے بے جا ہے کہ وہ اپنے دعوت سے اپنے تعلیم سے اللہ کے بندوں میں اطاعت لائے گا کہ بندے اطاعت والے بن جائیں گے جب وہ اطاعت والے بن جائیں گے تو ان پر رحمتوں کے حالات آویں گے اور جب ان کے اطاعت چھوٹ جائیں گی تو پھر رحمتوں کے حالات بدل جائیں گے کہ اب مصیبتوں کے حالات آویں گے اس لئے اللہ تعالیٰ میرے دوستوں اپنی بات پہنچاتے ہیں پہنچاتے ہیں پہنچاتے اور بندہ قبول کرتا ہے تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں ہدایت میں ہدایت میں آگے بڑھاتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اور اپنی بات پر رہتا ہے تو پھر پریشانیوں کا پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے نہ ماننے کی وجہ سے سب سے پہلے پریشانیاں دلوں میں ڈالی جاتے ہیں کہ دل پریشان ہے مختلف قسم کی پریشانیاں دلوں میں پڑتی ہیں تاکہ پریشانیوں سے توبہ کرے پریشانیاں اس سے ڈالی ہے کہ توبہ کرے توبہ نہیں ہوتی تو جو پریشانیاں دلوں میں پڑی ہے وہ اشباب میں آئے گی ہاں جو پریشانیاں دلوں میں تھی ابھی تو کہ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہو جائے گا کہ وہ پریشانیاں جو دلوں میں تھی اس کو اسباب میں لاتے پھر حاکم کے حکومت میں تاجد کی تجارت میں زمیندار کے زمینداری میں مالداری کے مالداری میں جو اسباب لے کر آج میں بیٹھا ہے اس اسباب میں پریشانیاں پڑتی ہیں اس کی مثال ہے قرآن پاک میں ہاں کہ فیرون نے حکومت اب بات نہیں مانی تو اس کی حکومت پر پریشانی آئی حکومت پریشان ہو گئی پانی نہیں ہے برسوں تک کہہ سالی چلی پانی نہیں ہے حکومت پریشان ہو گئی ہاں یمن میں قوم سبا تھی وہ بڑی زمیندار بڑے بڑے فارم ان کے ان کو اللہ نے تیرہ آمی بیٹھے ان کے بعد ہدایت کے لئے انہوں نے بات نہیں مانی انہوں نے بات نہیں مانی اپنی عیش میں رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زمینداری پر پریشانیاں ڈائی کہ جس پانی سے وہ زمین شہراب ہوتی تھی پانی کی وجہ سے وہ آباد ہوتی تھی اس پانی کو اللہ نے شہراب بنایا پانی پانی ساری زمینیں اور ساری سجھے اجڑ گئی وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مَمَزَّقْ کہ ساری ان کے فام ان کے فام ان کے باغات ان کو توڑ تار کر کے رکھ دیا جس پانی سے آباد کرتے تھے وہ اس پانی سے بربط کیا حالات بدل گئے یہ مثالیں دی ہے اللہ تعالی کہ اللہ تعالی آباد کرنا بھی جانتے ہیں اللہ تعالی برباد کرنا بھی جانتے ہیں تو حکومت پر تو ان پر اس کے حساب سے پریشانیاں آئے گی زمیندار پر اس کے حساب سے پریشانیاں آئے گی کہ جو اسباب لے کر بیٹھا ہے اس اسباب پر اللہ پریشانیاں ڈالتے ہیں اس کی مثالیں قرآن پاک میں کہ دلوں میں پریشانیاں آئے گی اسواب میں پریشان نہ آوے گی یہ کیوں تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے ہاں اللہ کی طرف رجوع کرانے کیلئے یہ ہوتا ہے ادنا درجہ کی سزا اعلیٰ درجہ کی سزا سے پہلے دیں گے تاکہ اللہ کی طرف یہ بندے رجوع کرے ابھی آخری سزا نہیں آئی ہے ابھی ادنا درجہ کی سزا آئی ہے وَلَا رُجِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الْعَدْنَا دُونَ الْعَدَابِ الْاَكْبَرِ لَعَدْلَهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم آلہ درجہ کی سزا دکھانے سے پہلے آلہ درجہ کی سزا کہ وہ آخرت میں ہے موت کے بعد ہے اس میں کوئی اپل نہیں ہے کوئی تبدیل ہی نہیں ہے وہ آخری ہے وہ آلہ درجہ کی سزا سے پہلے ہم دنیا میں ادنا درجہ کی سزا چکھاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں وَلَا رُجِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الْعَدْنَا دُونَ الْعَدَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ رجوع کرانے کے لئے یہ حالات بگاڑے جاتے ہیں تاکہ رجوع کریں تو دلوں کے پریشانیاں اسباب کے پریشانیاں یہ رجوع کرانے کے لئے ہوتے ہیں پہلے تو اللہ تعالیٰ تعاوت دیتے ہیں بشارتیں سناتے ہیں فضائل بتاتے ہیں جب وہ بات قبول نہیں ہوتی تو پھر یہ راستہ ہے کہ اب ان کے حالات بگاڑے جائیں گے ان کے دلوں میں پریشانیاں پڑے گی ان کے حالات میں خراب جائیں آوے گی تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں اگر اب بھی اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ حالات کو بتن دیں گے یہ نبیوں کے دالی میں جو حالات بگڑتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے دلوں میں ایمان اور یقین خدا کا خوب پیدا ہو جائے جان اور مال کا استعمال شہی ہو جائے یہ علاج ہے یہ علاج ہے کہ دلوں کا یقین شہی ہو اندر اللہ تعالیٰ کا در پیدا ہو جائے جو اللہ کے حکموں پر چلا ہو جائے اللہ کی رحمت کے امید ہو جائے تاکہ اللہ کے اطاعت پر لے جائے اور جان مال کا استعمال شہی ہو جائے کہ اگر یہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ حالات کو شہی کریں گے برکتیں آوے گی برکتیں آوے گی اللہ تعالیٰ کے حکموں کا اللہ تعالیٰ کی حکموں میں برکت بھی ہوتی ہے بدلہ بھی ہوتا ہے اپنے حکموں کی برکتیں بھی دیں گے اور بدلہ بھی دیں گے بدلہ آخرت میں دیں گے برکت دنیا میں دیں گے نماز کی برکت بھی ہے نماز کا بدلہ بھی ہے دونوں ہیں برکت بھی دیں گے بدلہ بھی دیں گے یہ کبھی ہیں کہ جب بات مانی جائیں گے وہ بات نہیں مانی تو پھر برکتوں سے مہر ہو جائیں گے اور پریشانیوں کا شکار ہوں گے پریشانہ ڈالی جاتی ہے توبہ کرانے کے لیے کہ توبہ ہوئی کہ حالہ سے یہ ہو جائیں سبیوں کی دعوت میں یہ ہے اس لئے میرے دوستو اصلی مقصد تو زندگی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزاری جائے یہ زندگی کے اصلی کمائی ہے زندگی کی اصلی کمائی کہ زندگی کے اصلی کمائی کیا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم پوری کہہ جائے پہلا یہ حکم ایمان کا ہے وہ تو اصل ہے پھر ایمان کے بعد کہ ایمان کے بعد اللہ کی عبادت کا حکم ہے کہ ایمان کے بعد اور ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں جان مال کی طاقت عبادت کرنے کے لیے دی ہے گناہ کرنے کے لیے کوئی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے گناہ کرنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں بنائی ہے کہ وہاں جا کے گناہ کر لو تو گناہ کے لیے زمین میں کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی طاقت اللہ تعالیٰ نے جانی مالی نافرمانے کے لئے نہیں دی ہے بلکہ جانی مالی جتنے طاقتیں دی ہیں وہ اللہ کی اطاعت کے لئے دی ہے تابداری کے لئے دی ہے اس لئے دعوت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جان کو مال کو حکموں پر استعمال کرو اور جان مال سے اپنی آخرت بناو تو ایمان دیا پھر ایمان کے بعد عبادت عبادت میں سب سے مونشہ عمل وہ نماز ہے ہر شریعت میں ہر نبی کی شریعت میں ہر نبی کی زندگی میں نماز نماز یہ نماز یہ کیسا رکنا ہے زندگی میں جو ساری زندگی کو نورانی بنانے والا ہے السلاح کو نور حدیشری میں ہے کہ نماز نور ہے نماز نور ہے اپنے زندگی کو نورانی بناؤ نمازوں سے نمات کے نور سے زندگی نورانی بنے گی اندھا کا تعلق پیدا ہوگا اللہ کا خوف پیدا ہوگا دعاوں میں قبولیت آئے گی اسباب میں برکت آئے گی یہ سب نمات کے اثرات ہیں عبادت عبادت کے لئے پیدا ہوئے ہیں جب عبادت ہوگی تو زندگی مقصد پر پڑ گئی اب مقصد حاضر ہوگا تو آدمی کشین ہوگا جب مقصد پہت ہوتا ہے تو آدمی بیسین ہوتا ہے تو زندگی مقصد پر پڑے گی کہ اب زندگیوں میں چین دیا جائے گا اس لئے میرے دوستو عبادت سے جو زندگی بنے گی وہ چین والی ہوگی وہ شکون والی ہوگی وہ برکت والی ہوگی من عمل شالحا من زکر و انسا و ہوا مؤمن فلنوحی انہو حیاتا طیبا ولنجزی انہم اجرہم بی احسن ما کانو یعملون کہ جو لوگ ایمان لاکر اخلاص کے شعر نیک عمل کرتے رہیں گے ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک پاک ساپ ساپ زندگی دیں گے ساپ شتری زندگی ان کو جینے کے لیے دیں گے یہ وعدہ ہے عبادت پر کہ جو لوگ ایمان لاکر اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی عبادت والی بناویں گے تو ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک ساپ زندگی دی جائے گی یہ بڑا ہی نام ہے کہ زندگی پاک ساپ ہو گئی پریشانیوں سے مصیبتوں سے بیماریوں سے دشمنیوں سے گناہوں سے زندگی پاک ہو گئی پاک زندگی دیں گے اس پاک زندگی میں دلوں میں کہ دلوں میں چین ہوگا آپس میں محبتیں ہوگی آپس میں محبتیں ہوگی یہ اثر ہے اس کا محبتیں کہ محبتیں ایمان عبادت کی برکت سے حاصل ہوتی ہے ان اللہذین آمنوا وعملوا صالحات سید جعلو لہم الرحمن وغدہ کہ جو لوگ ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے ان کے اندر آپس میں محبتوں کا انتظام کریں گے اللہ محبتیں دالیں جیسے صحابہ کے پہلے آپس میں دشمن تھے انسار مدینہ پھر محبت ہوگی ان کی دشمنیاں اللہ نے نکال دی اور ان میں محبتیں ڈال دی یہ نمونہ قائم ہو گیا کہ دلوں کے حالات بدل جائیں گے تو ایمان اور عمال والی زندگی کا یہ اثر بتایا کہ کیا اثر بتایا کہ باگ زندگی جینے کے لئے یہ دی جائے گی کہ جن میں دلوں میں شکون دلوں میں اتمنان ہوگا آپس میں محبتیں ہوگی اسباب میں برکتیں ہوگی دعا میں قبولیت ہوگی یہ سارے انعامات پاک زندگی کے ہیں کہ جینے کے لئے ان کو پاک شاہ شتری زندگی دیں گے یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے یہ عبادت کی برکت بتائیے کہ زندگی عبادت والی ہوئی جان اور مال کو اللہ کے حکم پر استعمال کرنا یہ عبادت کا مفہوم ہے جان مال میں آجادی یہ نافرمانی ہے یہ معصیت ہے یہ مصیبتوں کو لانے والی سیجھے وہ جان اور مال کو اللہ کے حکموں پر لگانے ہیں یہ اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کردے والے ہیں تو جانی عبادت سب سے پہلے نماز میں لی ہے ہاتھ پاؤں تمام بدن نماز میں حکم پر استعمال ہوتا ہے پورا بدن نماز میں حکم پر استعمال ہوتا ہے کہ نظریہ ہونے چاہیے ہاتھ ایسے ہونے چاہیے پاؤں ایسے ہونے چاہیے یہ سب کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو زندگی کا رخ اللہ کی طرف کریں گے اسے کہا کہ نماز کہ نماز یہ برائیوں سے روکیں گے اس میں برائیوں سے روک ہے تحجد کی نماز کا یہ فائدہ ہے کہ تحجد کی نماز پڑھا کرو جیسے پانچ نمازیں پڑھتے ہو کہ تحجد میں کہ تحجد میں گناہوں سے روک ہے اور بدن میں تندرستی ہے کہ بدن میں تندرستی ملے گی اور گناہوں سے زندگی روک جائے گی پوری نماز کا یہ اثر ہے کہ وہ گناہوں سے روک لی اور زندگی پاک شاہ ہوگی تو میں نے کہا عبادت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ زندگی عبادت والی بنی کہ اللہ تعالیٰ زندگی حب صاف شتری کریں گے فریشانیوں سے مشکلات سے اور مدہ نہیں آئے گی اللہ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں میری مدد تمہارے ساتھ ہے اگر تم نمازوں کے قائم کرنے والے بنو زکاةوں کے ادا کرنے والے بنو رسول کی تابداری کرنے والے بنیں تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں میری قدر تمہارے ساتھ ہے یہ بڑا یہ نام ہے یہ بڑا یہ نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہو گئے تو عبادت کا یہ اثر ہے اور عبادت میں نماز 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 کے بارے میں دو حکم ہے نماز قائم کرو اور نمازوں کی حفاظت کرو نماز قائم کرو نمازوں کی حفاظت کرو کسی جیت کو قائم کرنے کے لئے بہت سے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں عمارت قائم کرو عمارت بنانی یہ رہنے کے لئے گھر تو بہت سے اسباب ہوتے ہیں اس کو عمارت کو قائم کرنے کے لئے نماز قائم کرو یہ نہیں کہا نماز پڑھ لو ایسے نہیں کہا نماز قائم کرو یہ نماز کے نماز اس کی طریقوں کے مطابق پڑھو سنت کے مطابق پڑھو جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ کر بتائیے ایسے پڑھو نماز کو نماز کے علم کے ساتھ پڑھو نماز نماز کے علم کے ساتھ صحیح ہوتی ہے اگر نماز کا علم نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی ہر کام اس کے علم سے صحیح ہوتا ہے جو پکاتے ہیں ان کو پکانے کا علم ہے کہ حلوہ اس طرح بنتا ہے بیڈیاں اس طرح بنتی ہے قوربہ اس طرح بنتا ہے ان پر پکوان کا علم ہے پکوان کے علم سے پکوان صحیح ہوتا ہے عبادت کے علم سے عبادت صحیح ہوگی نماز کے علم سے نماز صحیح ہوگی کہ نماز کا کیا علم ہے کہ نماز کا علم فضائل کا نماز کا علم مسائل کا کہ نماز پڑھنے والے نماز کے فضائل کو یاد رکھیں کہ مجھ کو نماز پڑھنے پر اللہ یہ لینے والا ہے اس کا یقین اور نماز چھوڑنے پر یہ سزا ہونے والی ہے اس کا خوف اس کا خوف انام ملنے کا یقین سزا ملنے کا خوف اس کو ایمان کہتے ہیں کہ نماز کہ نماز پر اللہ کیا دیں گے اس کا علم بھی حاصل کرو کہ جب نماز پڑتا ہے بندہ تو اس کے گناہ اس کے سر پر ہوتے ہیں تب رکو شد میں جاتا ہے تو وہ گناہ گر جاتے ہیں وہ گناہ سے پاک ساب ہو جاتا ہے نماز کی فضل بتائی یہ گناہ سے پاک ساب ہو جاتا ہے اس کے گناہ ماہ پھو جائے اس نے کہا نماز قائم کرو نمازوں کی حفاظت کرو تو نماز قائم ہونا یہ نماز کے علم سے ہوگا اس نے نماز کے فضائل نماز کے مشائل کہ فضائل کے ذریعے سے نماز کا شوق پیدا ہوگا نماز چھوڑنے کا خوف پیدا ہوگا نماز کے مشائل کہ نماز کے مشائل سکھنے سے نماز کا طریقہ شئی ہوگا اور نماز شئی ہو جائے کیونکہ ہر جیس کے چلانے کے طریقے ہوتے ہیں وہ طریقے سے وہ چیز شئی ہوتی ہے نماز کہ نماز طریقوں سے شئی ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلتیں بھی بتائی نماز کے طریقے بھی بتائی اس کو نماز کا علم کہتے کہ نماز نماز کے علم سے شئی ہوگی تیسرا نمبر جو علم و ذکر کا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ جو عمل کرو اس کا علم ہو جو عمل کرو اس کا علم سکھو بغیر عمل کے وہ علم غلط ہوگا وہ عمل غلط ہو جائے گا دعوت ہے اس کی دعوت ہے کہ اپنے عمل کو شہی علم کے ساتھ لو علم و ذکر تبلیغ میں اس لئے رکھا گیا ہے کہ جو آدمی جو عمل کرے اس کے علم کے ساتھ عمل کرے کپڑا پہنے تو کپڑا پہننے کا کیا علم ہے کپڑا اتاریں لباس تو لباس اتارنے کا کیا علم ہے کمائے تو کمائی کا کیا علم ہے ہر چیز کا علم ہم کو دیا گیا ہے کہ اس طریقے شکر ہو تاکہ پوری زندگی عبادت والی بنے اور علم والی بنے یہ دعوت کا مقصد ہے دعوت کا اتنا مقصد نہیں ہے بھئی اللہ کے راستے میں نکل جائیں اگر نکل جائیں گے تو یہ کام ہوگا چھے نمبروں میں سے ایک کام نکلنا ہے تفریقی وقت تو اگر نکلے تو یہ کام ہوا باقی پانچ کام کرنے اس لئے ایمان عبادت اور عبادت کو شہی کرنا علم کے ذریعے سے مسائل کا علم شوق پڑا کرنے کے لئے مسائل کا علم اس کا طریقہ صحیح کرنے کے لئے کہ اب صحیح طریقے سے نماز ادا ہو گئی تو اس کی فضیلت ملے گی کہ زمان سے نماز پڑی ہے تو ستائیش درزہ زیادہ ہو جائی گی یہاں اور نماز کے لئے جتنے قدم اٹھائے ہیں وہ ہر قدم پر نیکی ملے گی ہر قدم پر خطا معاف ہوگی ہر قدم پر درجہ بلند ہوگا وہ نماز پوری ہو جائے گی تو دعا قبول ہوگی کہ نماز پڑھ کے دعا مانگی ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی عبادت مدد کے لئے ہوتی ہے تو عبادت پوری ہوئی تو اب مدد ہوگی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھے سے مدد چاہیں گے تو عبادت سے تو مدد آتی ہے عبادت سے نجات ملتی ہے تو نماز اس لے دی ہے کہ زندگی نماز والی بن جائے ہاں کہ زندگی کہ نماز زندگی کے پوری زندگی پر اثر رہا لے گی کہ نماز صحیح ہوگی تو اندر نماز کی وجہ سے خدا کا خوف پیدا ہوگا خدا کا خوف پیدا ہوگا تو اپنے جانمال کو شہی استعمال کرے گا جانمال میں فضولیات سے بچے گا نماز کی وجہ سے کہ نماز میں روک ہے گناہوں سے نماز میں روک ہے گناہوں سے اور نماز میں نور ہے اس نور سے نور ہدایت ملے گا صحیح راستہ ملے گا روشنے ملے گی نماز کی اس لئے نمازوں کی سب سے زیادہ اسلام میں تاقید ہے کہ سب سے زیادہ اہم چیز اسلام میں وہ ایمان کے بعد نماز ہے ایمان کی دعوت بھی ہے ایسے نماز کی دعوت بھی ہے نماز کی تعلیم بھی ہے نماز کا طریقہ بھی ہے اور جب طریقوں پر نماز ہوئی تو یہ نماز برکتیں لائیں گے اس لئے حکم ہے کہ اپنی نمازوں کو احتمام سے کرو سوشتی سے نماز پڑھنے والے کو سوشتی کی سزا ملے گی باوجود نماز پڑھنے کے یہ نماز کو سوشتی سے پڑھا ہے سوشتی کی سزا ہوگی یہ نماز کو سوشتی سے پڑھا یہ نماز ایمان والا نماز میں سوشتے ہوگا وہ منافق تھے حضور کے زمانے وہ نماز میں سوشتی کرتے تھے وہ سوشتی سے پڑھتے تھے یہ ہماری صفت نہیں ہے ان کی ہے یہ نماز یہ نماز احتمام سے پڑھی جائے کہ نماز ہماری زندگی پر اثر ڈالے کہ دو اثر ڈالتی ہے نماز نماز کے دو اثر ایک نماز جو ہے وہ روزی کی برکت کو کھینشتی ہے نماز روزی کی برکت کو کھینش کلا ہوئے گی کہ نماز سے روزی میں برکت آوے گی دوسرا کہ نماز سے اخلاق صحیح ہو جائیں گی اخلاق اور عادات کو شہی کرے گی نماز جب اخلاق عادات صحیح ہو جائیں گے تو مال کا استعمال بھی صحیح ہوگا اس لئے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جس کی نمازیں صحیح ہوگی اس کا مال کا استعمال بھی صحیح ہوگا کہ اب اندر کوئی چیز پیدا ہوگی دل میں تو اپنے مال کو اپنے اسباب کو شہیح استعمال کریں گے جان اور مال یہ دونوں اللہ کی اطاعت کے لئے دیئے گئے ہیں کہ جان کا استعمال شہیح کرنے کا راشتہ کہ وہ نمازوں کے ذریعے سجھے کہ اپنے نمازوں کو شہیح کرو نمازوں کو احتمام سے پڑو نماز کی دعوت بھی دو نماز کو شکھنا سکھاؤ جب کوئی آدمی ایمان لاتا تھا تو وہ دوسرا قرماتی تھے کہ اپنے بھائی کو قرآن پڑھاؤ کبھی فرما تھا اپنے بھائی کو نماز شکھاؤ کہ قرآن کا علم نماز کا عمل قرآن کا علم نماز کا عمل یہ زندگی شتھانے کی بنیادی طریقے ہیں جو علم اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کے ذریعے دیا ہے وہ زندگیوں میں آئے تاکہ جہالت ختم ہو جائے آخرت بنانے کے لیے آخرت والا علم دیا ہے وہ قرآن حدیث کا علم ہے کہ اس سے آخرت بنے گی دنیا کے علم سے آخرت نہیں بنے گی وہ اسے دنیا بنے گی جیسے دنیا میں مختلف ہنر ہوتے ہیں موچی کا ایک ہنر ہے سونار کا ایک ہنر ہے درجی کا ایک ہنر ہے ہر ایک کا اس کے ہنر سے اس کا کام بنے گا دوسرا کام نہیں بنے گا کہ موچی کی ہنر سے سونار کا کام نہیں بنے گا سونار کا کام سے درجی کا کام نہیں بنے گا اے شہی میرے جوستو دنیا کے علم سے آخرت نہیں بنے گی آخرت کے علم سے آخرت بنے گی دنیا کے علم سے دنیا بنے گی یہ قائدے کی بات ہے اس لئے میرے جوستو اپنی زندگی کو سہی کرنے کے لیے ہم کو علم سیکھنے کی دعوت دی ہے کہ وہ علم سیکھو جسے آخرت بنے قرآن اور حدیث اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور آپ کے طریقے یہ آخرت بنانے کا علم ہے اس سے بنے گی آخرت اس لئے دین سکھنا یہ فرض کیا گیا ہے کہ اپنا دین سکھو تاکہ اللہ تعالیٰ کا حق عدا کرو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق عدا کرنے کی جگہ بتایا ہے اور آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بنایا ہے یہاں حقوق عدا کیے جائیں گے اور آخرت میں بدلہ ملے گا یہ کیا کیا حقوق ہیں اس کا جاننا ضروری ہے نہیں جانے گا تو حقے سے پیشا رہے گا جو علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں علم دین وہ اس غرص کے لئے ہیں تاکہ علم دین سکھو تاکہ بتا چلے کہ مجھ پر کیا کیا حق ہے نہیں تو آدمی اپنے حاجت راہت حاجت راہت اسی میں زندگی گدر جائے گی یہ میری حاجت ہے یہ میری راہت ہے یہ میری حاجت ہے یہ میری راہت ہے اسی میں زندگی گدر جائے گی کیا مقصد ہے کیا حق ہے اس کی خبر نہیں پڑے گی علم و ذکر کہ علم و ذکر اس لئے ہے یہ ایک ایک سید میرے دوستو گور کرنے کی ہے شمجنے کی ہے اسے تقاضی پورا کرنے کے لئے دی ہے ایمان کس لئے دیا نماز کس لئے دی علم و ذکر کس لئے دیا کہ یہ علم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس سے آخرت بنے گی اس کے بغیر آخرت نہیں بنے گی آپ کو اللہ نے علم دیا ہے ہزاروں مرتبہ وہی آئی ہے زندگی میں اور آپ کو علم دیا ہے اس علم سے آپ نے تبلیغ کی ہے وہ علم دنیا میں پھیلایا ہے لوگوں کو سکھایا ہے کہ حضو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو اتیہ سکھا دیتے صحابی کے طائر ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو اتیہ سکھا دیتے حضو بکر عمر ممبر میں اٹھ کر اتیہ سکھا دیتے کیوں یہ نماز کا علم ہے اتیہ نہیں سکھے کا تو نماز کیسے سہی ہو ایشہ ہی میرے دوستو زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہم کو اللہ تعالی نے علم دیا ہے ہاں تجارت میں تجارت کا علم زمینداری میں زمینداری کا علم کمائیوں میں کمائیوں کے لیے علم دین گیا کمائی کا یہ علم ہے علم دین جب علم ہوگا تو ہماری ہر چیز صحیح ہو جائے گی تیسرا نمبر علم و ذکر کہ وہ عمل کو صحیح کرنے کے لیے ہے اس میں فضائل کا علم ہے اس میں مسائل کا علم ہے کہ فضائل کا علم سنو فضائل کا علم سناو فضائل کے علم کو عام کرو تاکہ لوگوں میں اور دلوں میں یقین آوے خدا کا خوف آوے آخرت کا شوق آوے یہ فضائل کے علم جو ہوتا ہے پھر طریقوں کا علم کہ طریقوں کا علم کرنے سے عمل شہی ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر یہ فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو جیسا ہم اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھائے تو آپ نے نماز کے طریقے بتائے کہ نماز کے طریقے سے نماز پڑھو تاکہ وہ نماز شہی ہو جائے تو پھر وہ نماز اچھا اثر دکھائے گی تو یہ مشال ہے کہ زندگی کے ہر کام کو علم کے ساتھ کرو غلط نہ ہو جاوے جہالت سے نہ ہو جاوے علم و ذکر کا یہ مطلب ہے حضرت ہی فرماتے تھے کہ اپنے کمائیوں کو بھی علم پر لاؤ کمائیاں دنیا میں ہوتے یہ لوگ کماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کماؤ لیکن اپنے کمائیوں کو علم پر لاؤ کہ کونسے کمائی صحیح ہے کمائی کا کونسا طریقہ صحیح ہے تاکہ وہ کمائی دین بن جائے پھر وہ کمائی نہیں ہوگی وہ دین ہوگی وہ کمائی اللہ سے انہمہ دلوابے گی سچا اور ایماندار تاجر کہ اللہ کی عرش کرنی سے ہوگا نبیوں کے ساتھ ہوگا ہاں تو تیجارت نبیوں کے ساتھ لے جائے گی اللہ کی عرش کے ساتھ لے جائے گی تیجارت یہ کھیتی کرنے والے کھیتی کا علم ہے دین تو اس کے کھیتی میں برکت ہوگی اس کو کھیتی کی فضلت ملے گی ابن عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے زمین والے کو کہ اس کی زمین میں اس نے کھیتی لگائی ہے وہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اس کا ثواب اس کو ملتا ہے تو ہمارے لیے تو ہر راستہ ہے میرے دن کہ ہر راستے سے ہمارا دین بنے گا علم و ذکر اس لیے ہے تبلیغ میں کہ ہر کام کے فضائل ہر کام کے مسائل ہر کام کے فضائل ہر کام کے طریقے تو پھر کہ دنیا دن بن جائی کھانا پینا کمانا ہر سی دن بنے گی طریقوں کی وجہ سے وہی مقشد علم و ذکر کا اس کا علم سکھا اور اللہ کا ذکر کیا یعنی اللہ کے تابداری کی زبان سے بھی صبح شام اللہ کا ذکر کرو یہ حکم ہے کہ اپنی زبان سے صبح شام اللہ کا ذکر کرو ویسے تو ہر عبادت اللہ کا ذکر ہے نماز بھی اللہ کا ذکر ہے زبان سے بھی صبح شام اللہ کا ذکر کرو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بناو کہ زبان سے اللہ اللہ لقمان حکم اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اللہم اقفل لی اللہم اقفل لی یہ کہا کرو کہ اللہ مجھے بخش دے مجھے بخش دے کبھی کوئی رحمت جوش میں آ جائے گی تو دعا قبول ہو جائے گی مقفرت ہو جائے گی یعنی اپنے زبانوں کو اللہ کے ذکر کا عادی بنانا تو پھر وہ فضولیت کی عادی نہیں بنے گی ذکر والا ذکر اللہ اقبر کہ اللہ ذکر کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ سے تعلق ہو گیا اللہ کی یاد دل میں اتر گئی گفلت نکل گئی کہ گفلت سارے گناہوں کا دروازہ ہے آدمی گافل ہوتا ہے تو سارے گناہ کرے گا گفلت کا دروازہ بند ہوگا اللہ کے ذکر سے اللہ کا ذکر کرو وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے صحابہ کہتے عربہ اللہ کے ذکر میں رہتے تھے ذکر کے طریقے بتائیں کہ ذکر کرو اللہ کے اللہ کا ذکر اس کے ذکر کے کلمات بتائیں اس شبہ شام کہ اللہ کا ذکر کرو قرآن پاکہ تلاوت کرو وہ دعائیں مانگو یہ اللہ کا ذکر ہے تاکہ زبان اللہ کا ذکر کا عادی ہو جائے وہ دل میں کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ کی محبت بیدا ہوگی اسی نئیے سے ذکر کرے ہو بزرگوں نے فرمایا اللہ کی محبت کی نئیت سے اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ اللہ کی محبت آ جائے اللہ کے سوا جس کی محبت ہوگی وہ ختم ہو جائے جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد جسے بھی محبت کرو ایک دن جدائی ہو جائے گی یہ فرما ہے اے محمد جسے بھی محبت کرو ایک دن جدائی ہو جائے گی تو سب سے جدائی ہوگی اللہ سے جدائی نہیں ہوگی کہ اللہ کی محبت کہ اللہ کی اطاعت اللہ کی محبت سے کریں اللہ کی عبادت اللہ کی محبت سے کریں اللہ کی عبادت اللہ سے ڈر کر کے کریں کہ بھی یہ اللہ کی طرف کا رجوع ہو گیا دلوں میں اللہ کی طرف رجوع آ گیا تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے اس نے کہا صبح شام اپنے آپ کو ذکر کا بابند کرو کہ ذکر سے بڑی کوئی شید نہیں ہے حدیث علیہ میں ہے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ بھیانک کوئی جگہ نہیں دیکھا سب سے زیادہ بھیانک جگہ اور گبرہت کی جگہ وہ آتمی کی قبر ہے پھر فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز قبر کے عذاب سے نجات دیلنے والی نہیں ہے اس کا توڑ ہے یہ کہ قبر میں بھیانک جگہ ہے اور بھیانک جگہ میں سکون کہاں سے ملے گا کہ اللہ کے ذکر سے ملے گا اس لئے میرے دوستو زندگیوں کو اس پر ڈالنا ہے کہ ہماری زندگی ایمان والی ہماری زندگی عبادت والی ہماری زندگی علم والی جہالت والی نہیں جہالت کا عمل قبول نہیں ہے عمل کو جہالت سے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جاہلیت کو ختم کیا ہے آپ کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کا کہا جاتا ہے جاہلیت کا زمانہ ہر کام جاہلیت سے ہوتا تھا خانہ کواب کا تواب ننگے کرتے تھے لوگ تواب ایک عبادت ہے جو ایک ہی جگہ ہوتی ہے اس کو ننگہ کرتے ہیں جاہلیت تو جہالت سے عبادت بھی صحیح ہوتی ہے جتا کہ جہالت جہنم میں لے جاتی ہے جہالت جہنم میں لے جاتی ہے جہالت کا دوڑ اور جہالت کا علاج وہ علم کے ذریعے سے کہ ہم کو علم دیا گیا ہے کہ علم شکھو اس سے آخرت بنے گی اور دنیا سلامت رہی گی کیونکہ جب آدمی دین کا علم شکھے گا تو اس کو بتا جلے گا کہ کس کا کیا حق ہے کس کا کیا حق ہے جس کو دین کا علم کے خبر نہیں ہونے جانے گا کہ اللہ کا کیا حق ہے ماما کا کیا حق ہے میری ذات کا کیا حق ہے مالداری میں کیا حق ہے گریبی میں کیا حق ہے یہ وہ تو علم سے بتا جلے گا تو اس لئے حدود صلی اللہ علم علم لے کر آئے ہیں اور علم پر عمل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس لئے اپنے آپ کو اللہ کا ذکر کا عادی بنانا ذکر کی دعوت دینا ذکر کے طریقے سیکھنا اس سے بنتی ہے زندگی کامیاب اور اس سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہوں گے کہ ایمان عبادت ذکر یہ اس سے اللہ کا تعلق ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے اور دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بتایا ہے اس لئے جانمال دیئے ہیں حقوق ادا کرنے کے لئے کہ اپنی جانمال سے اللہ تعالیٰ کہا ادا کرو جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے وہ اللہ کے حدود ہیں کہ یہ حد ہے یا کوئی نجاوی یہ حد ہے یا کوئی نجاوی یہ حرام ہے اور جو فرض ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں عبادتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرضوں کو جاننا اللہ کے حرام سے بچنا یہ دینی زندگی کہلاتی ہے حدیث شریح میں ہے کہ تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزارے لیکن حرام سے بچنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے ایمان کی طاقت آئے گی تو حرام سے بچے گا ایمان کی طاقت پیدا کرنے کے لیے ایمان کی محنت ہے ایمان کی محنت میں جتنا صحیح چلے گا اتنے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہوگی خدا کا خوب پیدا ہوگا در پیدا ہوگا اور اپنے آپ کو بچا گے گا اللہ کے نافرمانیوں سے اس لئے میرے دوستو ہم کو یہ ذمہ داریاں دی ہیں اور ان ذمہ داریوں کے لیے محنت بھی دی ہے کہ محنت سے اس کے سمرار اور محنت سے اس کے صحیح نتائج ملیں گے آدمی کا حشہ اتنا جس کے اس کے محنت ہے جس کے محنت نہیں ہے اس کے لیے کوئی کمال نہیں ہے کوئی کمال نہیں ہے کیوں کہ اس کی کوئی محنت نہیں ہے کہ کمال پیدا کرنے کے لیے محنت ہے ایمان میں کمال آوے عبادت میں کمال آوے علم و ذکر میں کمال آوے اخلاق میں کمال آوے اس کی محنت ہے نبیوں والی محنت سے یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہے یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہے ہاں ایمان بنتا ہے عبادتیں بنتی ہیں اخلاق بنتے ہیں آدمی جہالت میں سے نکلتا ہے آدمی گفلت میں سے نکلتا ہے اور یہ اصلی زندگی ہے اصلی زندگی یہی ہے کہ اپنی زمیداریوں پر ہماری زندگی آوے اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے حساب سے کیا زمیداری ہے وہ اللہ کا حق ہے وہ ادا کرے تندرشیدی ہے تو تندرشیدی میں کیا زمیداری ہے وہ اللہ کا حق ہے وہ ادا کرے تو ہر ہر نعمت نعمت بھی ہے اور اللہ کی امانت بھی ہے اس نعمت سے وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے ہم کو جس کا زمیدار بنایا ہے کہ تم کو نعمتیں دے کر مدد دیتے ہیں اللہ تعالی نعمتیں دے کر مدد دیتے جائے تندرسی دی تو بہت بڑی مدد ہو گئی مالدیہ تو بہت بڑی مدد ہو گئی اولاد دی تو بہت بڑی مدد ہو گئی نعمتیں اسے مدد لینی ہے کس پر؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر یہ نہیں کہ نعمتیں غافل کریں کہ نعمت اگر غافل کرے گی تو پھر خسارہ ہو گئی اس لئے میرے دوستوں نعمت سے خسارے سے اور نقصان سے بچنا کا راجتہ یہی ہے کہ اپنے اندر دین لاؤ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنے ذمہ داری پوری جائے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنے ذمہ داری پوری کی جائے گی تو ہم یہاں ذمہ دار ہیں اپنے دین کے کہ دین ہماری زندگی میں بھی آوے اور دین دنیا میں بھی آوے یہ دونوں باتوں کی ذمہ داری ہماری ہے کہ دین میری زندگی میں آوے آنکھوں میں آنکھوں کا دین کانوں میں کانوں کا دین ایسے مال رہا ہے تو مال کا دین جو حالت ہے وہ شہالت کا دین زندگی میں لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اپنی زندگی میں دین لاتے ہوئے دنیا میں ایسے محنت کرنا کہ لوگوں کو دین پر چلنے کا راستہ مل جائے لوگوں کو دین پر چلنے کا راستہ مل جائے محنت کرنے کے وجہ سے راستے کھلتے ہیں دین کے محنت چھوٹ جاتے ہیں تو وہ راستے تنگ ہو جاتے ہیں لوگ پھنچ جاتے ہیں بے دینی میں بے دینی کے راستے بے دینی میں پھن جائیں گے اور محنت ہوگی تو بے دینی میں سے نکل آئیں گے اور دین پر آئیں گے اس سے حکم ہے جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستے کی رہبری کریں گے اپنے راستے کی ہدایتیں دیں گے ہدایت ملے گے اور ہدایت جنت میں لے جائے گی گمراہی جہنم میں لے جائے گی ہدایت جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گی جو جہنم سے بچ کر جنت میں گیا وہ کامیاب جو جہنم سے بچ کر جنت میں گیا وہ ہے کامیاب کہ جو جہنم سے بچ گیا وہ جنت میں چلا گیا وہ ہوا کامیاب اس کامیابی کو لینے کے لئے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے دین کی محنت دی اسے ساری خیر وجود میں آئے گی سارے فطروں سے بچاب ہو جائے گا ہاں اور پریشانیاں ختم ہو کر شکون دیا جائے گا اس لئے میرے بھائیو اس کام پر اپنے اپنے زندگیوں کو ڈالنا بھی ہے اور دنیا میں اس کو لانا ہے تکہ دنیا میں بسنے والے تمام ایمان والے اپنے زندگی کو کامیاب بناویں اس کی محنت ہم کو دی ہے اس لئے اس کے ارادے کریں انشاءاللہ کہ یہ کرنا ہے جو بھئی تیار ہیں کہ اس کے ارادے کریں پہلے ارادہ ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے ارادہ نہیں ہے تو کیسے عمل ہوگی تو ارادہ کرنا ہے کہ اپنی جانمال سے میں اللہ تعالیٰ کے دن پر قائم بھی رہوں گا اور اپنے جانمال سے اللہ کے دن کا مددگار بھی بنوں گا دونوں باتیں اپنی جانمال سے اللہ کے دن پر قائم بھی رہنا ہے اس کو استقامت کہتے ہیں اور اپنی جانمال سے اللہ کے دن کی مدد بھی کریں گے اس کو نوسرت کہتے ہیں ہر مسلمان پر اپنے دن پر قائم رہنا بھی ضروری ہے ہر مسلمان کو اپنے دن کا مددگار بننا بھی ضروری ہے کہ تین سکھے اور سکھاوے سکھنے سکھانے دوسروں کو تیار کرے اس کو دوسرات کہتے ہیں یہ دونوں کام ہیں جب یہ دونوں کام ہوں گے تو ہماری زندگی کی ذمہ داری انشاءاللہ پوری ہوگی پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد دیں گے عزت دیں گے اچھے حالات لائیں گے دعاوں میں قبولیت آبیگی اس پر ہے تو اس کے لئے تیار ہیں ہم بتا رہے ہیں جو جو تقاضے آپ کے سامنے پیش کے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ پورے کریں گے ٹھیک ہے تیار ہیں اس کے لئے صرف نام رکھانے والے کھڑے ہوں واقعے ساتھ ہی بیٹھے ہیں واقعے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے